امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں درس دیا پھر اس کے بعد چار سال اپنے استاز کے ساتھ مالتہ میں رہے اور مالتہ میں جس زمانے میں رہے ہیں سارا ہندوستان اپنا تاج سمجھتا تھا حضرت مدنی کو ایسی خدمت استاز کی وہ بہت لمبی تفصیل ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا پوری رات گزر جائے گئے اچھا جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بمبی میں لاکر چھوڑا ہے انگریزوں نے تو بمبی سے دلی تکر ہر اسٹیشن پر اتنا حجوم ہوتا تھا اتنا حجوم ہوتا تھا لوگوں کا ہندو اور مسلمان جب دلی اسٹیشن پر ٹرین پہنچی ہے تو تین لاکھ لوگ تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے دلی اسٹیشن پر صرف مسلمان نہیں سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے اور وہیں اسٹیشن پر لوگوں نے ہندووں نے مسلمانوں نے مل کر ان کو خطاب دیا تھا شیخ الہند شیخ الاسلام نہیں شیخ الہمینین نہیں ہندوستان کا سب سے بڑا حصہ ہندو نے دیا تو جب حضرت تشریف لے آئے دیوبند تو ان کی صاحب زادی تھی ان کو ہم خوبی امہ کہتے تھے انہوں نے ہمیں یہ خود قصہ سنایا مجھے کہ جس سال حضرت مالتہ سے تشریف لائے ہیں تو بقرید میں سو جانور زبا کیے تھے سو ایسا لوگوں کا حجوم اور ایسا رجوم ہر طرف ہر طرف ہر طرف علماء خیر سب سے یہ لوگ کہتے ہیں مولانا جریم صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کو اٹھتے تھے تو حضرت کی کا مہمان خانہ جو تھا حضرت کی جو خانقہ تھی اس کے جو بیت الخلا تھے جب ہم صبح کو فجر میں اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے سب کے سب دھلے ہوئے بلکل پبط پاک اور صاف اب کہیں ہمیں بڑی حیرت کی یا اللہ اتنے لوگ سو سو آدمی دو دو سو آدمی اچھا اُس زمانے میں فیلش ٹھوڑے ہی تھا کھٹنیاں ہوں پاکانے سے کھری رہی تھی اوپر سے دیتے تک پاکانا اور صبح کو جب فجر سے پہلے لوگ اٹھتے تھے تحجد کے بعد وہ سوہی اس لنجے کو دیکھتے تھے تو پاکانہ ہی ساپ نہیں بلکل کھلا ہوا بلکل صاف اب کہنے لگے کہ ہم لوگ نات میں جا گئے ہیں کسی کو بارہ بجے نیند آجائے کسی کو ایک بجے نیند آجائے پتہ نہ چلے پتہ نہ چلے کہ آخر کون ہے جو اس طرح سے پاکانے دھوتا آپ پیچھے بار بار کیا دیکھ رہے ہیں کیا پریشانی ہے آپ کو اگر پیچھے دیکھنا جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ جا گیا مجھے پریشان مت کرو پیچھے تقریر یہ شیطان سوار ہو گیا کہتے ہیں ایک دن ہم دو تین آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ آج بات کرتے رہیں گے تاکہ کوئی سوئے بات کرتے رہیں گے بات کرتے رہے دیکھا کہ ایک سایہ اٹھا اور اس سائے نے اپنے کپڑے اتارے دوسرے کپڑے پہنے اور اس زمانے میں جیسے خنجر ہوتا ہے اتنا بڑا لوہے کا وہ پاخانہ اٹھانے کے لیے بھنگی استعمال کرتے تھے تو وہ لے کر آئے ایک بڑا ٹوکرہ لے کر آئے اور سارا پاخانہ اپنے ہاتھ سے اس ٹوکرے میں بھرا اور اس ٹوکرے میں بھرنے کے بعد بڑا ٹوکرہ تھا اس کو اپنے سر پہ رکھا ایک کپڑا باندھ رکھا تھا اور سر پہ رکھے حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کے گھر سے باہر ہم نے بھی دیکھا تھوڑی تک جا کے جنگل تھا وہ یہاں سے جائیں اور اس جنگل میں جا کے پاخانہ پھیک کرائیں پھر واپس آجائیں پھر بھریں پھر لے جائیں پھر بھریں پھر لے جائیں کہنے لگے ہم لوگ یہ دیکھتے رہے خاموش رہے بالکل جب سارا پاخانہ پھیک گیا تو پھر بہت ہلکے ہلکے نل چلایا تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھلے نل چلا کے بالکی میں پانی بھر کے سارا پاخانہ دھوئے اور ہونے کے بعد پھر خود غصر کیا اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہیں اتار کے ایک کھیلے میں رکھا جو صاف کپڑے تھے ان کو پہنا اور پہنے کے بعد چپ چاپ جا کے اپنے بستر پر لے گئے کہتے ہیں ہماری حلمت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ پلنگ دیکھ لیا کہ کون سا پلنگ ہے کس پر لے گئے اب صبح کو فجر کے وجہ دیکھتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں یہ تو حضرت مگنی ایسے اپنے کو پیٹایا خدمات انجام دیں جو آج دیکھ لیجئے ہم اور آپ ہمارے ایمان جو آج حفاظت ہے وہ صرف ان گزرگوں کی خدمات اور کچھ نہیں آج وہ مدر سے جو ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں آپ دیکھ لیجئے کیا پرشن ہے اور جو مدر سے اس راستے پر چلے گئے ہیں یہاں دس ہزار میر دور امریکہ میں وہ بھی آج کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں اور خدمات انجام کے رہے ہیں بتاؤں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کیا اعلان کرتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ آپ اعلان کہتا ہے کہتا ہے جو لوگ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان مسلمانوں سے کہتا ہے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں آپ کہتیجے کون اپنے پیغمبر سے کہتا ہے آپ یہ کہتیجے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے حکم پر چلتا ہوں اللہ نے جس طرح سے مجھ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے میں زندگی گزار رہا ہوں اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنے کو میں نماز پڑھتا ہوں اللہ نے کہا ہے چلے میں جانے کو تمہیں چلے میں جاتا ہوں اللہ نے کہا ہے زکاة دینے کو تمہیں زکاة دیتا ہوں اللہ نے کہا ہے عمرہ کرنے کو تمہیں عمرہ کرتا ہوں اللہ نے کہا ہے کہ تم حج کرو تمہیں حج کرتا ہوں اس کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو فَتَّبِعُونِي اتعاد نہیں کھنوارا ہے اللہ قرآن میں کہتا فَتَّبِعُونِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو پکڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو پکڑو اتعاد نہیں ہر وقت چوبیس گھنٹے پاخانہ کیسے کیا پیشاب کیسے کیا پاخانے میں کون سا قدم پہلے رکھا پاخانے کے لئے جب بیٹھے تو کس طرح سے بیٹھے کھانے کے لئے بیٹھے تو کس طرح سے بیٹھے پلیٹ میں سے جو کھانا کھایا وہ کس طرح سے کھایا حضرت عنصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو کہ اگر کسی نے اپنا مو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب کیا ہو تو جب تک کہ اُس نے اپنا مو پیچھے نہیں ہٹایا آپ نے اپنے گردن ایسے ہی جھکائے رکھی اُس کی بات سننے کے لئے حضرت عنصر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم خاص ہیں چھوٹے تھے دس سال کے تھے جب ہی سے خدمت میں چلے گئے تھے صحابہ پہ اٹھتے تھے رات میں اٹھتے ہیں تو پہلا قدم کونسا رکھتے ہیں اس سنجے میں جب ہی اس سنجے سے تشریف لاتے ہیں تو کونسا قدم پہلے رکھتے ہیں تم لوٹا رکھتے ہو جا کے ذرا اوپر سے جھاکا کرو کہ آپ سیدھے بیٹھتے ہیں اس سنجے میں یا دائیں طرف یا بائیں طرف کدھر رکھتے ہیں اور وہ ایک ایک بات آکے بتاتے تھے اور صحابہ اسے سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے مجھے بتلا دو آج ہم کھانے کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں اتنا چوڑا ہوگا سچ بتلا دو اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے آہلی وعن خیروں لے آہلی تم میں سب سے اچھا سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ماما کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ سب کے ساتھ جب سب سے اچھا ماملہ کرتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے مجھے بتلا دو کبھی بی بی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کبھی بی بی کے ساتھ برطن دھونے میں شریک ہوئے کبھی بی بی کے ساتھ کپڑا دھونے میں شریک ہوئے کبھی بی بی کے ساتھ جھاڑو دینے میں شریک ہوئے اور پھر اس کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں فَتَبِعُونِي نَقْشِ قَدَمْ فَكْرُو تو کیا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا کب بناے گا جب تم ایسی زندگی بیتا ہوگے ایسی زندگی کی ہوگے جو ہمارے اکابر نے زندگی گزار کے بھی دیا پھر کیا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ آگے اللہ کہتا ہے يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تم جب میرے پاس آوگے میرے دوستو ایک بات بتلا ہو جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا پہلے بھولو نجل کی سے کون آئے گا نہیں اگر آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں جیشِ اللہ نے حکم فرمایا ہے بتلایا ہے اطاعتِ رسول اطاعتِ رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اطاعتِ رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدان اطاعت نہیں نقشِ قدم اتباع ہر مسئلے میں ہر ٹھیر میں ہر وقت صبح سے شاہر ہر مسلمان کا سکتا ہے ہر مسلمان کو معلوم ہے کوئی دلقت نہیں کوئی پرچانی نہیں آج تو کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں آپ دیکھ لیجئے کھانے کی سنتیں دیکھ لیجئے نمازوں کی دیکھ لیجئے مستحبات سنتیں سننیں وہ جا کہتے ہیں سنتِ موقعہ واجبات فرائض ہر چیز موجود ہے ہر چیز لیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے اسی وہ پر لیجئے پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا بھول گیا ہاں قبر میں پرشتے کون سے پرشتے آئیں گے ممکن نقیر ہے نا اور مشرک کے پاس کون سے جائے گا بولو وہی ممکن نقیر گونے گار کے پاس کون سے جائے گا وہی ممکن نقیر ہم نے تو اطاعت رسول اپنے پوری زندگی میں اپنی جسم میں پیوست کر لی ہر وہ کام کیا حضرتِ مدنین اور اللہ مرکدہ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو اس وقت ان کو جو تکلیف ہوئی تو قلب پھیلے جا انتہائی شدید تکلیف تھی اگر لیٹھتے تھے تو سانس پوزتا تھا اگر بیٹھتے تھے تو سانس پوزتا تھا صرف جب ایسے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے میری والدہ مغمومہ نے مجھے ایک دفعہ نہیں پچاسوں دفعے یہ واقعہ سنایا اگر ایسے بیٹھتے تھے تو سانس کسی حد تک اپنی جگہ پر آ جاتا تھا آپ غور سے سنیں اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم جلے گی مجھے یقین ہے مسلمان آج برباد صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے قدم مبارک ملا کے نہیں چلتا تو میرے والد نور اللہ مردہ ہو کو سکون ملتا تھا آئیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کبھی بھی نہیں کھانا کبھی آپ نے چہار جانوں جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ چہار جانوں ہیں کبھی ایسے بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کھانا نہیں کھایا کوئی ایک آدم نہیں کھا اب کیا ہوگا کھانا آتا تھا ان کے سامنے سب لوگ گھر کے کہتے تھے کہ آپ اس وقت اتنی تکلیف میں ہیں کہ پورا چوبیس چوبیس گھنٹے ہو جاتے ہیں آپ کے حلق سے کچھ اترتا نہیں ہے آپ ٹیک لگا کر دو لکمیں لے رہیں آپ ٹیک لگا کر ایک انگور لے رہیں آپ ٹیک لگا کر سندرے کی ایک کاش لے لیں فرماتے تھے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا ایسے بیٹھ جاتے تھے ایک لکمہ ہوں میں نہیں جاتا تھا کہ سانس کھڑ جاتا تھا کھانا ہٹ جاتا تھا اور پھر ٹیک لگاتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ کے بعد سانس اکنی جگہ آتا تھا پھر ایک آدم لکمہ دیا جیسے ہی ایسے بیٹھے ایک لکمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا پھر سانس کھڑ گیا پھر کھانا ہٹا دیا جاتا تھا پھر ایسے بیٹھے تھے لیکن آخر میں دنیا سے چلے گئے ایک مرکوا بھی ٹیک لگا کر ایک امبور حلق سے نیچے نہیں اتارا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت ایسا تعلق جیسی زندگی ہے ایسے ہی میری زندگی ہے کس کی کوش یہ ہے مسلمان یہ ہے دین اور جب اس پر چلیں گے ساری دنیا آپ کے پیچھے پھرے گی ساری دنیا آپ کے خدمت کرے گی ساری دنیا آپ کے عزت کرے گی آپ جہاں کلے جائیں گے کامیاب ہوں گے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے کیوں؟ اللہ نے وعدہ کر لیا یوحببکم اللہ جو ہمارا محبوب ہے اس کو ہم تکلیف نہیں دیکھ سکتے ہیں بتاؤ پوری کوشش کر لیں گے اپنے محبوب کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے ہماری جان لے لو ہمارے بیٹے کو دے دو جوان بیٹا اگر مر رہا ہو اور کوئی یہ کہے تمہاری جان چاہیے باپ کھڑا ہو جائے گا ہاں میری جان دے دو اور اس کو ٹھیک کر دو میرا کہہ ہے میں تو گذر تکا میں گذر جاؤں گا میرا بیٹا دندگی لے اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے بات سے یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم تو میرے دوستو بخاری شریف میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون آئے گا اس وقت منکن نکیر نہیں فرماتے ہیں دو فرشتے آئیں گے دو فرشتے آئیں گے ہمارے پاس انتہائی حسین خوبصورت خوشبو جہاں چلے جائیں گے وہاں روشن ہی روشن نور ہی نور قبر کا اندھیرہ ختم قبر کے جو گھٹن ہے وہ ختم وہ سعجی وہ سعج جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر پہنی ہوئی نظر آئے گی ان دونوں کا نام ہے بشیر اور مبشیر کیا نام ہے کب ہے جب ہم نقش قدم کو پکڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آقا فرماتے ہیں وہ آ کر کہیں گے دونوں بولیں گے ایک ساتھ دونوں پہ دونوں پہ دونوں پہ دونوں پوچھیں گے پریشان کیوں ہوتے ہیں اولدتے کیوں ہوتے ہیں ہمیں ایک بات کا جواب دے دو مرزا کہے گا کہیں گے ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَادَرْ رَجُلْ جن صاحب کو تم دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے اب آدمی پریشان ہوگا تو فوراں یاد دلائیں گے فوراں اگلا جملہ کہیں گے لِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ یاد دلائیں گے جانت ہمیں سکون ہی سکون اتمنان ہی اتمنان خوشبو ہی خوشبو روشن ہی روشن ہم بھول جائیں گے اپنے بیٹے کو دنیا کو ساری نشیفتوں کو جب وہ آئیں گے کہیں گے لِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کیا کہتے تھے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدمی کو یاد آجائے گا فوراں کہے گا اشہد انہو عبداللہ ورسولہو میں اس کی گواہی دیتا ہوں میں اس کی شہادت دیتا ہوں میں اس کا یقین دکھتا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوری زندگی اس نے نقش خدم کو پکڑا پوری زندگی کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ ہر مکم کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک پکڑا آج اللہ نوادے گا ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو سکون اور اتمنان کا باعث ہوئے اور یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کہے گا اشہد انہو عبداللہ ورسول بخاری شریف میں دیکھیں جا 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 میری دیت میرے دوستو دیکھو آج ہماری زندگی کیا ہم نے نماز پڑھ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر لیا ہم نے روضہ رکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہم چلے میں کلے گئے سب کے سب برباد امام کو نکالو کھلا کرو جھمادہ کرو یہ کرو وہ کرو عمرہ کر آئے تو کہیں گے کہ ہمارا رمضان تو وہیں گی اللہ اعلان کراتا ہے ان اغنش شرکا عن الشرک دو قسم کے لوگ ہوں گے بات لمبی ہوتی جاتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دنے ایک وہ ہوں گے جن کے پاس ریجسٹر ہوگا اپنے آمال کا اور اس میں انہوں نے زنا کیا چوری تھی حرام مال کھایا نماز نہیں پڑھی روضہ نہیں رکھا داری نہیں رکھی لوگوں کو گالیاں دی لوگوں کو برا بھلا کہا سوری برائیاں اس کے انتر لکھی ہوئی ہوں گی وہ اپنے دیکھیں گے اور اپنی جگہ پر ہوں گے کہ آج اللہ کی اگر مہربانی ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی نہیں تو ہمارے ریجسٹر میں سب کچھ جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا سمجھے بات کو میری کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ریجسٹر میں ان کی نماز نہیں ہوگی وہ کہیں گا ہم نے تو بڑی شاندار نماز پڑھی تھی ہم نے تو اتنی لمبی لمبی سکھے کیے تھے اور اتنی لمبی لمبی سورتیں پڑھی تھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم تو ہر سال عمرے ہو جاتے تھے کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم نے فلا کام بہت اچھا کیا تھا ہم نے تو چلے بہت لگائے تھے ہم نے تو حج کیا تھا ہم نے تو زکارتی تھی ہم نے تو غریبوں کو بہت پیسہ دیا تھا اس میں کچھ رکھائی گوا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو پھرشتے ہیں ان سے چوک ہوئی ہے چوک سمجھ گئے چوک سمجھے چوک سمجھے گئے نہیں کیا مطلب ہے چوک کا بھول ہوئی ہے بھول چوک کہتے ہیں بھول مجھے یاد نہیں تھے امام ہے نہ بھائی ماشاءاللہ تو ہم سے ان سے چھوٹ ہوئی ہے ہمارا وہ عمل نہیں لکھا ہماری حماد نہیں لکھی ہمارا روضہ نہیں لکھا ہمارے اتنی چلے تھے وہ نہیں لکھے ہم نے داڑی رکھی وہ نہیں لکھا پلاہ نہیں لکھا تو دونوں آدموں میں فرق سمجھ گیا ایک جماعت وہ ہے جو اپنے ریجسٹر پر مطمئن ہی کہ ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ایک جماعت وہ ہے جو اپنے ریجسٹر پر مطمئن ہی کہ ہم نے تو بڑے کام کیے تھے وہ کہاں گئے بات سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی کچھ بھی نہیں سو رہے ہو ایک آدمی نہیں بولتا سمجھا کیا نہیں سمجھا سمجھے دو جماعتیں ہیں ایک جماعت وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں گھڑ بڑ کام کی ہے اس میں کچھ لکھائی ہوا نہیں وہ مطمئن ہے ایک جماعت وہ ہے جس نے بڑے کام کی ہے بڑی نیکیان کی لیکن اس کے ریجسٹر میں کچھ لکھا نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تو دل کا بھیجانتا ہے قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے قرآن میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے اس دن یوم تبلسرائر کیا اعلان کر رہا ہے یوم تبلسرائر جو تمہارے دل میں چھپا ہوا تو آج اللہ اسے ظاہر کرے گا تم نے چلے اس لئے لگائے تھے کہ دنیا یہ کہے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں تم نے عمرے اس لئے کیے تھے کہ دنیا یہ کہے ہم عمرے میں جاتے ہیں تم نے غریبوں کو اس لئے پیسہ دیا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ دیکھو کتنا دانی آدمی ہے تم نے نمازیں اس لئے لمبی پڑھی تھی کہ دنیا یہ کہے کہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے تم نے بہت بہترین خرار کی تھی اس لئے اللہ کے لئے نہیں دنیا کے لئے کہ دنیا یہ تمجھے اتنا اچھا قرآن کرتا ہے تم نے لمبی لمبی تقریرے کی چیز لیے کہ دنیا ہے سمجھے کتنا اچھا مقرب ہے یاو من تبل السرائر اس دن اللہ جتنی چھپی ہوئی دیں سب کو ظاہر کر دے گا اور پھر اللہ اعلان کرتا ہے انا اغنی شرکا اگر دو چیزیں ہیں اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا تھے اور اللہ کے لئے بھی ہم کر رہے ہیں تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ جب دو ہوتے ہیں تو میں ہمیں کو نکال لیتا ہوں بات آئی سمجھ میں عمل کریں گے ضرور ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پکڑ لوگے تو انتہائی کامیاب ہوگے میرے دوستو آج ہمارے لئے پریشانی ہے کہ شیطان ہمارے اعلان ہے ہم آقا کی زندگی کو پکڑنے ہوتے جائیں کس قدر در قریفی بات ہے اس دنیا کے لئے جسے چھوڑ کر جانا کون آدمی ہے جو ایک لمحے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ موت میری پیچھے ہو سکتی ہے ہے کسی جنگر قوت اور طاقت اس دنیا کے لئے ہم نے اپنے آقا کی چھوڑ دیا میرے دوستو فکڑو مضبوطی سے پکڑو ہر وہ کام کرو جو آپ نے کیا ہے ہر اس کام سے پیچھے ہٹو جو آپ نے کبھی بھی کیا ہے ایک ایک لمحہ نقش قدم فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نقش قدم ہی تاعت نہیں کہتا نقش قدم ہر کام کو کر لو دیکھو کسی کامیاب ہیں کسی پریشانیوں میں ہے مسلمان کسی بروادیوں میں ہے مسلمان اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کہنے ہی سکتا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمارے شیطان سے ہمیں بچا دے اور اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تو انہیں بھی نواز دے ان کی بھی مغفرت فرما اور اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر دے اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت کر دے اللہ ہماری زندگی کی حفاظت کر دے اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کر دے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کر دے اور اللہ ہمارے کھیتیوں میں برکت عطا کر دے اللہ ہمارے بچوں میں برکت عطا کر دے اور اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہماری دعاوں کو قبول کر لے کون ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں کسی دوسرے کے ذر پر زلیل کرنے کے لیے نہ بھی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اللہ سے معاملے جو ہمارے دن میں ہے اللہ اسے بھی قبول کر لے اور جو اللہ کو جانتا ہے اس کے مطابق ہماری دنگی کو بہترین گذربانے کی توفیق عطا کر لے اللہ اس مدرسے کی حفاظت کر لے اور جو لوگ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے خدمات کو قبول کر رہے ہیں اور اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں ان کا ساتھ نصیب کر دے اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض قوصر پر نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے حال پر رحم فرما دے تو ہمارا مالک ہم تیرے خادم ہم تیرے غلام اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور جو کچھ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں تو اس کی ہمیں عطا کر دے توفیق عطا فرما دے ہماری نماضوں کو قبول کر لے ہماری زندگی کو قبول کر لے اور ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر عمل کرنے کی توفیق کر دے وصل اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتی قیاء اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستو کو سیار کریں